دوستو چننے سپرکنگز نے ممبئی انڈینز کو سانت وکیٹ سے ہرا دیا میچ کے ایرور ہیں جنگ کے رہانے نے چوکو اور چھکو کی برسات کرتے ہوئے مین آف دم میچ بنے اور اپنی اس پاری کا سرے ایم ایس تھونی کو دے دیا کیا ہے خبر کریں گے پرتال اس سے پہلے زوڑی کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائی کر لے بیال آئکن کے نوٹ ویگس ان کوال پر کلنک ضرور کر لے دوستو وانکھیڑے کے میدان پر کیول چیننے اور دھونی کے نارے لگ رہے تھے جہاں ممبئی کو پہلے بلے بازی کا موقع ملہ پر ممبئی کی کھاتے میں کیول لیراشہ ہی لگی دوستو رویندر جڑے جاور میں چیل سینٹنر کی توکانی گیندباد جی کے آگے ممبئی کی چمک فیکی پڑ گئی اور ایک سمہ پر آکرامک دیکھ رہی ممبئی تاش کے پتوں کی طرح بکھر گئی اور ایک سو تیرہ رنوں کے سکور پر ممبئی کے ساتھ بلے باز پیولین لوٹ گئے پھر ٹیم ڈیویڈ نے اکتیس رنوں کی تاورتور پاری کھلتے ہوئے ممبئی کی لاج بچائی اور ایک سممان جنہ کی سکور تک پہنچایا اور بیس آر میں ٹیم کو ایک سو ستان رنوں تک پہنچایا جہاں فینس میں ایک امید جگہ کی ایک ممبئی مقابلے میں پکڑ بنا سکتی ہے دوستو ممبئی کے فینس کو رولانے کا کام کیا ٹائمین میں مہاری بہلے باز اجنگ کے رہانے نے دوستو آئی پیل دوہ جہاں تیئس کی پہلے ہی مقابلے میں رہانے نے تابرتو اور چوکٹ اور چھکے لگائے اور کہہ رونیس گینوں میں ہی آئی پیل دوہ جہاں تیئس کا سب سے تیزار شتک بھی چڑھ دیا اس کے بعد وہ ماتر ستیس گینوں میں سات چوکر اور تین چھکوں کی مدد سے ایک شکر رونکین میں چویننگ پاری بھی کھیل لی اس کے بعد جب ان سے اس پاری کے بارے میں پوچھا گیا تو وہ بہرد ہی بھاوک ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ میں لمبے سمیش سے واپسی کے انتظار میں بیٹھا تھا پرندو ایمیس دونی نے مجھ پر وروشہ کیا اور وہ میرے بڑے بھائی کی طرح تھے اور ہمیشہ میرا مشکل سمیمیں ساتھ دیتے ہیں دونی نے مجھ پر وروشہ کیا اور میں ان کے وروشے پر کھرا اترا انہوں نے کہا کہ میری واپسی صرف دونی کے کارانی ہوئی ہے اس کے لئے میں ان کا شکر گزار ہوں آپ کو دوستو چیئر سیکشن میں ضرور بتائیں ویڈیو کیسا لگا